مولانا فضل الرحمان کیا جائے گا کہ حکومت کو کس طرح احتجاج کے ذریعے مزید دباؤ میں لایا جا سکتا ہے اس اے پی سی میں وہ تمام جماعتیں شامل ہو رہی ہیں جو اس وقت حکومت کے مخالف ہیں اور مولانا فضل الرحمان اس اے پی سی کی سربراہی کریں گے حالانکہ مولانا فضل الرحمان خود اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں مگر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے اپنے ایک سو ترپن جو قومی اسمبلی کے میمبران ہیں ان کی حمایت مولانا فضل الرحمان کے پلڑے میں ڈال دی ہے ابھی تک حکومت میڈیا کے ثرور قومی اسمبلی میں احتجاج کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر لگتا یوں کہ اس سے ان کا کام نہیں چل رہا تھا اور اس سے حکومت کو کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑنا تھا کیونکہ میڈیا کی وجہ سے آپ عوام میں ایک خاص حدتہ کی اثر پیدا کر سکتے ہو ایک اپنی جو احتجاجی تحریک ہے اس میں جب تک آپ سڑکوں پر نہیں نکلتے اس وقت تک احتجاج کا حقیقی رنگ نہیں بھرا جا سکتا اور شاید یہی وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے مسلم لگ نواز پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کی بات مانتے ہوئے اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا ہے اے پی سی میں کچھ فیصلے متوقع ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب اپوزیشن حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا پلان کر چکی ہے مگر ایک بات کی ابھی بھی کنفیوجن باقی ہے خلاف اس وقت جو تحریک ہے وہ نہیں چلانی چاہیے جبکہ ایک دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا یہی مناسب وقت ہے اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی دو دھڑے ہیں جن میں سے ایک دھڑا حکومت ہٹاؤ تحریک کے خلاف ہے جبکہ دوسرا صرف اس بات کے حق میں ہے کہ حکومت کو اس وقت صرف ایک ٹف ٹائم دیا جائے حکومت ہٹانے کی بات فلال نہ کی جائے ان دونوں جماعتوں کے برعکس مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن بڑی دلچسپ ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پوری شدت کے ساتھ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے تحریک چلانا چاہتے ہیں اس طرح کی شدت پسندی سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس خونے کے لیے فلال کچھ خاص نہیں ہے جبکہ مسلم لینگ نواز ہمی اسمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اسی طرح پنجاب کی صوبائی سمبلے میں بھی اپوزیشن لیڈر اونی کا ہے کئی کمیٹیوں کی چیئرمنشی بھی اونی کے پاس ہے اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کا یہ جو شدت پسند جو بیانیا ہے فلال وہ اس کی تائید نہیں کرے مگر ایک بات پہ وہ تیہ ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گی کیسے کیونکہ اس سے پہلے جو آسف علی زرداری ابھی جیل میں گئے ہیں تو اس سے ہم نے پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ لیا کہ کوئی خاص کارکون جو ہے ان کے آسف علی زرداری کی گرفتاری کے اقلاف سڑکوں پر نہیں نکلے اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کے اندر ٹرین مارچ کیا تھا جس سے ان کی کارکونوں کی کوئی خاص متاثر کو ان تعداد سڑکوں پر نہیں لاسکے تھے تو اس لئے پیپلز پارٹی ڈری ہوئی ہے کہ ان کے پاس اتنی جو فرادی قوت نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنے پارٹی کارکونہ نہیں ہے جو سڑکوں پر آسکیں اسی طرح مسلم لیگ نواز کا حال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان کے پاس جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے نواز شریف جیل گئے جب سزا سنائے گی وہ جیل گئے تو اس وقت بھی کچھ خاص لوگ سامنے نہیں آئے اس کے علاوہ جب نواز شریف کی زمانت چھ ہفتوں کی زمانت ختم ہوئی وہ دوبارہ جا رہے تھے جیل میں گرفتاری دینے احتجاج کی کال کے باوجود تمام تر تیاریوں کے باوجود لاہور نون لی کا گھڑ کہا جاتا ہے مگر اس کے باوجود وہاں پر کوئی نواز شریف جب چھ ہفتوں کی زمانت کی ختم ہونے پر دوبارہ جیل جا رہے تھے اس وقت بھی کوئی متاثر تعداد ان کے کارکنوں کی سڑکوں پر نہیں نکل سکی تھی پریشان کن وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلم لیگ نواز اور پپلز پارٹی بار بار اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر لانے کا ارادہ کر کے پیچھے ہٹ گئی اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر حکومت کے خلاف اس وقت وہ اپنے عوام کو یا پارٹی کارکنان کو سڑکوں پر نہیں لاسکے تو اس سے ان کا جو امپریشن ہے وہ بہت خراب ہوگا اور شاید عوام ان پر یقین کرنا بھی چھوڑ دے اور یہ ایک تاثر ملنا شروع ہو جائے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس وقت عوامی حمایت سے خالی ہو چکے ہیں اس لیے ان دونوں پارٹیوں کا جو مکمل دارمدار ہے وہ اس وقت آج کل مولانا فضل الرمان ہے مولانا فضل الرمان کے پاس بھی وہ کوئی خاص ووٹر نہیں ہے مولانا فضل الرمان کو پچھلے عام انتخابات میں بطرین شکست ہوئی ان کے پاس ان کا ووٹر پہلے سے زیادہ کم ہوا ہے مگر اس کے باوجود مولانا فضل الرمان کے پاس ایک بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے وہ ہے ان کے مدارس کے طلبہ یہ وہ طلبہ ہیں جن کو استعمال کر کے مولانا فضل الرمان اپنی بچی کچھی عزت یا اپنے جو اجتماع ہوتے ہیں یا جلسے ہوتے ہیں ان میں وہ ایک اچھا خاصا رنگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی زیادہ باز کا سنائی نہیں دیتی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرمان کے یہ بڑے بڑے جلسے کس بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ یہ مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں جن کو مولانا فضل الرمان ہانک کر اور زبردستی ان کو ان جلسوں میں لائے جاتا ہے تاکہ میڈیا کو اور لوگوں کو دکھایا جا سکے مگر اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کے آنے کے باوجود بھی لوگوں کی شمولیت کے باوجود بھی مولانا فضل الرمان عوام کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے مگر مجبوری یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پپلز پارٹی کے پاس اس وقت لوگ نہیں ہیں ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے مولانا فضل الرمان کا بھی حال یہی ہے مگر ان کے پاس جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہی کہ ان کے پاس مدارس کے طلبہ ہیں اب جو انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان ان طلبہ کا حلیہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو سکے کہ یہ لوگ مدارس کے طلبہ ہیں اور انہیں زبردستی لائے گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ٹینیجر ہیں جن کے عمریں انیس سال بیس سال سے کم ہوں گی اور ان کے جو حلیہ عمومن ہوتا ہے اس میں ایک امامہ ہوتا ہے یا سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اڈریس ہوتا ہے ان کا مقصود مدارس کے طلبہ کا اب ان کو تبدیل کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو یا میڈیا کی نظروں میں یہ نہ سکے کہ یہ سب کے سب ہی مدارس کے طلبہ ہیں تو اس پلس پوائنٹ کی وجہ سے مولانا فضل الرمان پیپلز پارٹی اور مسلمی نواز کی شاید وہ جو عزت ہے کہ وہ عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ ان مدارس کے طلبہ کو استعمال کرنے کا پلان کیا جا چکا ہے اور اب ان کا حلیہ بھی تبدیل کیا جائے گا ان کی داڑیاں بھی چھوٹی کی جائیں گی ان کو کلین شیئر بھی کچھ کو کیا جائے گا مگر جو کچھ بھی ہو یہ ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک تناسب کے ساتھ جو جلسوں میں شامل ہوں گے جو احتجاج میں شامل ہوں گے حکومت کے خلاف ان میں مختلف طرز کے لوگوں کو بنا کر پیش کیا جائے گا اور یہ وہ لوگ وہی ہوں گے جو کہ مدارس کے طلبہ ہیں جنہیں زبردستی لائے جائے گا حالانکہ یہ وہ طلبہ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن بیچاروں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان کا صدر اس وقت کون ہے اور جمہوریت کا مطلب کیا ہے ان کا کام صرف اس آرڈر کی تکمیل کرنا ہوتا ہے جو ان کے جو مولانا حضرات ہیں جو انہوں نے دیا ہوگا ان کو منعون تسلیم کرنا ان طلبہ کی مجبوری ہے ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا لیکن یہ بلکل وہی حساب ہوگا جیسے کہ بہت سارے ہمارے سیاستدانیں جلسوں میں جب وہ گاڑیاں بھر بھر کر لوگوں کو پانچ پانچ سو روپے ہزار زار روپے پر لے کر آتے ہیں مگر جب وہ لوگ جلسوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ دور سے پہشانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ کرنٹ نظر نہیں آتا وہ ایک سپارک نظر نہیں آتا جو کہ ایک خود سے آئے جلسے میں خود سے شامل ہوئے کسی فرد کا ہو سکتا ہے تو بالکل یہی حال مدارس کے ان طلبہ کا بھی ہوگا کیونکہ ان کو خود سمجھ نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کیا ہے یہ جمہوریت کا احتجاج کیا ہوتا ہے وزیراعظم کیا ہوتا ہے صدر کیا ہوتا ہے اپوزیشن کیا ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر کیا ہوتا ہے اور یہ ان کے مطالبات کیا ہوتے ہیں اور جمہوریت کا کام کیا ہوتا ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کا مدارس کے طلبہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے اس لیے جب یہ لوگ آئیں گے حلیہ بدل بھی لیں تو اس کے باوجود جب یہ لوگ جلسوں میں احتجاج میں شامل ہوں گے تو یہ دور سے پہچانے جا سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو خموشی سے جھنڈے پکڑ کر اس احتجاج کا عصہ ہوں گے کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی کوئی ان کے اندر جوش و خروش نہیں ہوگا اور یوں لگے گا جیسے کوئی بیڑ اور بکریاں جن کو ہانکر آگے لے کر جائے جا رہا ہے تو اپوزیشن کے احتجاج کی جو اہمیت ہے جو وہ اتنی ہے کہ یہ لوگ ہیں مدارس کے طلبہ پر بروسہ کر کے جو اس وقت پاکستان کے جو وزیراعظم عمران خان ہے ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے عوام کو سڑکوں پر لانے کا دعویٰ کر رہی ہیں مگر حقیقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں سے اکثریت وہ لوگ ہوں گے جو مولانا فضل الرمان کے مدارس کے مدارس سے نکلے وہ طلبہ ہوں گے ان کو استعمال کر کے یہ اپوزیشن جو ہے وہ مجموعی طور پر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرے گی میڈیا کے ذریعے کہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ شامل ہوئے ہیں اور اب حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے مگر جو اندازے ہیں اور جو کیا سرائیاں کی جارہی ہیں ان سے لگتا یہی ہے کہ مدارس سے اگر طلبہ آ بھی جاتے تو ان کی تعداد پندرہ سے بیس ہزار سے زائد کل ملا کر نہیں ہوگی مگر اسلامباد ایک چھوٹا شہر ہے اگر اس میں پندرہ سے بیس ہزار لوگ شامل ہو بھی جاتے ہیں تو یہ اچھا خاصا پاور شو ہو سکتا ہے مگر سوال ابھی بھی وہی کھڑا ہے کہ کیا مدارس کے طلبہ کو احتجاج کا حصہ بنا کر کوئی حکومت گرائی جا سکتی ہے اس پہ آنے والا وقت ہی جواب دے سکتا ہے تو لہٰذا وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوزیشن جماعتیں مل کر کیا گل کھلا سکتی ہیں اور حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ